احساس الیکم نمستو چبل اکال دو چار مجھے ایسے میٹھائے تو کمنٹ میں وہی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ AB NOT کے پیسے off Francis گروہ کی نے سیکنے میں کم سے کم کسander میں قتل میں اور جیدہ سے جیدہ کساز میںتھ شarna ہے تو آج میں بات کو گہ گھر میں آ رہے ہیں کسی بھی جوب میں آ رہے ہیں گھر میں آپ ڈرائیوری میں آ رہے ہوں یا کچن میں کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں یا صاف صفائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں چائے گاؤں بنانے کے لیے آ رہے ہیں یا کپیل کے مطلب انڈر میں آپ آ رہے ہیں تو اس میں آپ کی سلیری ملے گی سو دینار ہاں کہیں پہ نبی دینار تو کہیں پہ ایک سو دس دینار تک مل سکتا ہے نئے آدمی کے بتا رہا ہوں میں لیکن زیادہ طرح آدمی کو سو دینار تسلیری ملتی ہے یہ بانکے چلیے آپ کمپنی کے بات کرتے ہیں دوستو تو کمپنی میں جو ہوئے آپ کو ایک سو بیس دینار تک مل جائے گی سلیری بات کرتے ہیں دوستو آپ ہوتل میں آ رہے ہیں یا کمپنی میں آ رہے ہیں تو آپ کو ایک سو بیس دینار سلیری مل سکتا ہے بٹ گھر میں اور کمپنی میں اور ہوتل میں فرق ہے گھر میں دوستو آپ اگر آ رہے ہیں تو آپ کو گھر میں سو دینار سلیری ملے گی پلس کھانا ملے گا روم ملے گا رہنا ساہنا پورا ملے گا سابون گولگیڑ تیل وغیرہ ہر چیز آپ کو ملے گا لیکن یہ چیز نہیں بھی ملتی ہے تو کھانا اور روم رہنا سینا ملے گا اور ڈیوٹی مان کے چلیے دوستو ڈیوٹی تو اسے کوئی ٹیم نہیں ہے لیکن مان کے چلیے آپ کسی دن دو گھنٹہ تین گھنٹہ تو کسی دن پانچھے گھنٹہ بھی کام آپ کا رہے کوئی فٹس نہیں ہے کتنے گھنٹہ کام ہو سکتا ہے کیونکہ میں گھر میں ہوں اور میں بھی ڈرائیبر لینڈ میں آیا ہوں اور میں گھر میں کھانا بنانے والے بھی ہیں اور خدامہ بھی ہیں جو لیڈیس کام کرتی ہیں پڑوس میں رہتے ہیں ڈرائیبر ہو یا ببرچی ہو مطلقہ ہر گھر میں یہاں پہ کام کرنے والے آپ کو ملیں گی اور کمپنی بھی میرے جان پر جان کے بہت لوگ کمپنی میں ہیں تو ان سے بھی میں بات کرتا رہتا ہوں تو مجھے بتاتے ہیں کسی کو ملتی ہے نے آپ کو کھانا ملے گا کسی کمپنی میں آپ کو اس کی پیسے مل جاتے ہیں کھانے کے کسی کمپنی میں کھانا نہیں ملے گا blossomaram اگر اور آپ کے بتاتے ہیں کمپنی میں کے بات کو کمپنی میں michsam آٹھ گھنٹے تو کسی میں دس تو کسی میں رہے گھنٹے بھی کام ہوتا ہے بات کرتے ہیں دوستو ہوتل چلی میں کو sistemas دو تین کام ہوتے ہیں برتن ڈھولین والا ایکlisted کھانا بنانے والا ایک ہوتا ہے پارسٹل کرنے والا ہے ہم ایک ہوتا ہے یہاں پہ delivery ہوتا ہے ہیں تو движ rank میں دوستوں اچھا پاسہ کما سکتے ہیں ہوتم میں اگر آپ tolerance میں کرتے رہے ہیں تو اچھا پاسہ کما سکتے ہیں ڈیلیوری میں آپ آئے ہیں اور آپ آجاد بجاپی آئے ہیںComبر بجب پی آئے ہیں آپ نے اپنی گاڑی آپ کے لے کے کام کر رہے ہیں تو آپ دو سو دنار سے لے کر تین چار دنار تک کما سکتے ہیں اگر آپ آجاد بجاپے ہیں ہوتل کی گاڑی ہے ہوتل کی کاری آپ چلاتے ہیں تو اس میں آپ کو دیر سو دنازلہ کے ٹھائی سو دنازلہ تک کما سکتے ہیں اور اگر آپ ہوتل میں ہی کام کرنے آئے ہیں اور آپ ہوتل میں آیا ہیں ڈیلیوری کے جو میں تو آپ کی سیلزی ایک سو بیس دنازلہ تک رہے گی اچھو دس دنازلہ رہے کر دیر سو دنازلہ تک آپ کو مل سکتے ہیں لیکن جیسے جیسے آپ پرانے ہوتا جائیں گے اسی طرح سیلزی آپ کی بڑھتی جائے گی شروع میں سیلزی کم رہتی ہے کیونکہ اس کو عربی بولنا نہیں آتا ہے تو اس میں اس کو کام کے لیے بھی تھوڑا کم پیسے ملتے ہیں لیکن جیسے جیسے پرانا ہوتا جائے گا اسی طرح حساب سے سیلزی بڑھتی جائے گی خوص بوئے میں آتے ہیں تو کتن سیلزی ہمیں ملے گی تو کوئی فٹس نہیں ہے ویسے تو لیکن یہاں پہ 80 دنازلہ کر 110 دنازلہ تک سیلزی ملے گی آپ یہ تیکنہ کس جو میں آپ آ رہے ہیں چائے گاوہ میں آ رہے ہیں جسے دیوانیاں میں چائے گاوہ بنتا ہے اس میں جو ہے آپ کو 80 90 دنازلہ ملیں گے آپ جاکور میں آ رہے ہیں تو اس میں سو دنازلہ ملیں گے آپ ڈرابری میں آ رہے ہیں تو سو دنازلہ ملیں گے اب ببرچی میں آ رہے ہیں تو سو دنازلہ ملے گا کسی بھی کام میں آپ آ رہے ہیں گھر میں تو آپ کو سو دنازلہ ملے گی سیلزی لیکن دوستو اس میں بھی کوئی فکش نہیں ہے کہ سو دنار ہی ملے گی آپ کو اسی دنار بھی مل سکتے ہیں نبی دنار بھی مل سکتے ہیں سو دنار بھی مل سکتے ہیں لیکن جیدہ تر سو دنار ملتے ہیں دوستو میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیسے کمانے کے جگراد آپ کوئیتی کے گھر میں آ رہے ہیں تو آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں سب ہی گھر میں نہیں ہے ایسا کسی گھر میں جو بڑے گھر ہیں اس میں ڈیفٹی زیادہ رہتا ہے تو اس کو ڈریورٹوں ٹائم نہیں ملتا ہے لیکنٹی فیملی ہے آپ اس میں آ رہے ہیں تو آپ اچھا پیسہ کما سکتے ہیں اپنے دیمارک لگا کے رہتی ہیں اور گاڑیاں دوستو یہاں پہ ڈیلی دھوئی جاتی ہیں ڈریورٹ ہے تب بھی دھو جاتی ہے ڈریورٹ نہیں ہے تو دوسرے سے دھولاتے ہیں کوئیتی لوگ خود نہیں دھونگی کبھی بھی لیکن گاڑیاں دھولاتے ہیں دوسرے سے تو آپ رہتے ہیں جیسے بگل میں گھر ہے باہر جو ڈریورٹ ہوتے ہیں ان سے گاڑی دھولا لیتے ہو اور ایک گاڑی دھولانے کا وہ دیتے ہیں پانچ دینار ją سات دینار دس دینار اس طرح گاڑی دھولانے کے پیسے دیتے ہیں مہینے کے جس میں بھی دوستو اچھے پیسے آپ کما سکتے ہیں کہ آپ کی تنکھا مل رہی ہے آپ کا کھانا پینہ مل رہا ہے اور آپ کی ڈیوٹی یہ مانکے لئے دوستو جتنا کام آپ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان میں کرتے ہیں اس کے آدھا کام بھی یہاں پہ نہیں ہوگا اب گھر کھاتے میں آرے تو اگر کی بات بتا رہا ہوں جتنا کام آپ انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال میں اپنے یہاں پہ کرتے ہیں اپنے وہاں کرتے ہیں اس کے آدھا کام بھی یہاں نہیں کرنا پڑتا ہے یہاں بہت ہی آرام ہے دوستو دوستو آپ گاڑیاں دھونے لے جائیے گاڑیاں دھونے لے جائیے اگر آپ جیسے پانچ گاڑی ہیں آپ کو دھونا ہے تو آپ دو ڈریبر مل جائیے آپ کے جو پروسمنٹ ڈریبر اس سے ملا لیجیے آپ دو آدمی ہو جائیے پانچ گاڑی آپ دھو دیجیے مہینے کے آپ کو چالیس پچاس انا مل جائیں گے اور جو آپ کا ٹیلی فون گرہ جو بھی خرچہ ہوتا ہے وہ اوپر سے بھی چل سکتا ہے اور دوستو جو یہاں پہ چائے گاڑا بناتے ہیں دیوانیاں میں تو سب گھر میں تو نہیں ملتے لیکن کسی کسی گھر میں جو اچھے پیسے کما لیتے ہیں وہ بھی دیوانیاں میں آتے ہیں تو لوگ کوئیتی لوگ آتے ہیں ان سے سکٹ مگاتے ہیں یا تھنڈا مگاتے ہیں تو جو پیسے بچتے ہیں تو ان کو روبہ دینار دیوانیاں میں جو کام کر رہا ہے تو اس کو سوار مانگایا سکٹ مانگاتے ہیں پیپسی مانگاتے ہیں تو اس کو مانکہ جو پیسے بچتے ہیں وہ دیتے ہیں کچن میں کام کرتے ہیں ان کی سیلوی اتنی ہی رہے گی اوپر سے کمانے کا خوش گھر نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ گھر کے اندر کچن میں کام کرتے ہیں لوگ اوپر سے کما سکتے ہیں کیونکہ درائیبر جو ہے روم میں رہتے ہیں روم سے کھالی ہوئے آگے باہر کام کر لیا گاڑی دھو دیا صبح صبح کے ٹائم آپ اٹھئے اور جا کے گاڑی دھو آجیے اپنی گاڑی بھی دھول دیجئے اور جا کے دوسری گاڑی بھی دھول دیجئے اچھا پیسہ آپ کما سکتے ہیں کچن میں جو پہلی بار آتا ہے کام کرنے کے لیے اس کی سو دینار ایک سو دس دینار سو بیس دینار تک سیلزی ہے اور جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنی سیلزی بڑھتی جائے گی کھانا پینا اپنے مرجے سے رہے گا جنگ کے اندر رہیں گی اپنی مرجے سے کھا آپ بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں آپ کو بولنے والا کوئی نہیں ہے لیکن ڈرائیبر کوئیسا نہیں ڈرائیبر کا کھانا جو اندر سے ملے گا وہ ہی کھائے گا اگر وہ بنانا چاہتا ہے یا ان کے ڈیوٹی آ گئی تو ان کو چھوڑکی جانا پڑے گا ڈیوٹی سے دوستو کتنے بجے آتے ہیں 10 بجے آتے ہیں 11 بجے آتے ہیں وہ کرب آ کے بنائیں گے کھانا تو اس میں تھوڑا پروپلم آئے گا آئی ہوپ آپ کوئی ویڈیوز پسند آئے ہوگی دوستو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے پہلی بار آئے ہیں ہمیں چینل پر چینل پر سسکرائب کر دیجئے پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں